یہ ہی تو ہمارا بھی کہنا ہے چوکیدار چور ہے کا نعرہ دیا کانگریس نے وہ دوبارہ پر دان منطری بن گئے میں کتاب چور ہوں اور میں نے ایک وشدیالے بنا لیا بچوں کے سکول بنا لیا دنیا مجھے اس نام سے یاد رکھے گی نیالے نے جو فیصلہ دیا ہے وہ انصاف کا فیصلہ ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے سپریم کورٹ نے سمویدھان پر اپنی رائے دیتے ہوئے ایک سال پہلے ایک بڑا اتحاس ایک نڑنے دیا تھا اس دن میں نے سارے بدی جیویوں سے کہا تھا کہ کم سے کم تین بار کہیے سپریم کورٹ کی جائے گاڑی کے دو پہیے ہیں سرکار اور نیائے جب سرکار کا پہیہ ٹیڑھا چلتا ہے یا ٹوٹنے لگتا ہے اس وقت نیائے کا پہیہ اس کو سہرہ دیتا ہے جب سرکاریں نیائے کرتی ہیں تب نیائے عدالتوں سے ملتا ہے مجھے ہمیشہ نیائے علیہ السین صاف ملائے اور انشاءاللہ جب تک میں سچے اور صحیح راستے پر ہوں میں نے کیا گناہ کر دیا بچے پڑھاتا ہوں وشید دیالے بنایا ہے میں بھو مافیا ہوں پونے چار بیگہ زمین کا چور ہوں کتاب چورائی ہے میں نے لوٹ کر لے گئے پوری یونرسٹی دو ٹرکوں میں لے گئے ساری ہسٹری بکس لے گئے قرآن شریف لے گئے رامائن لے گئے دو سو سال پرانی مہا بھارت لے گئے مینسکرپس لے گئے میرے بیش قیمت ہیں یہ پولیس والے انہیں لے جا کر بیچیں گے تو پھر انہیں نوکری کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی آدم صاحب آج جو جانے کا سمالزادی پارٹی نے ہوان کیا تھا لیکن وہاں کسی کو جانے نہیں دیا گیا اور آپ کے بیٹے کو بھی پولیس نے پیرا سکتے ہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں بس کوئی ایسا کام نہ کرے پولیس جو جو ایک باپ کو زیادہ دکھتے تھے اس کو چوبیس گھنٹے میں دو بار حراست میں لیا جا چکا ہے وہ بہدر ہے وہ انیائے کے خلاف لڑے گا میرے ساتھ بھی لڑے گا اور میرے بات بھی لڑے گا آپ کو لگتا ہے پولیٹیکل فلیش پوائنٹ بن گیا ہے آپ کے بیجے پی کے بیچ آپ سماجوازی پارٹی کے دہاں آپ کارگٹ پر آ رہے لگا تھا وشدیالے رامپور میں ہے اور اس کو مٹانے والی دو سرکاریں ہیں ایک کمزور سعاد جی دو سرکاروں سے لڑا رہا ہے کیا ملے گا وشدیالے کو برباد کر کے لوٹ لیا سب کٹر سے تالے کاٹ کر چانسلر آفس میں گھسے ہیں وہاں زکاة کا پیسہ رکھا ہوا تھا کئی لاکھ روپے ہیں زکاة کا جو غریب بچوں کو دیا جاتا ہے وہ زکاة کا پیسہ لے گئے میرے کپڑے رکھے تھے وہ لے گئے میری بندیاں ٹنگی تھی وہ لے گئے میرے جوتے لے گئے میرے قلم لے گئے میری زبردست دستہ پوری علماری بھری ہوئی تھی ہمارے یونسٹی کے انتہائی جو اہم کاغذات تھے وہ سب چانسلر آفس میں تھے ہماری بہت اہم ریجسٹرییاں تھیں ہماری رسیدیں تھیں سب لے گئے لوٹ کر ہمیں تو بلکل ننگے ہاتھ چھوڑ دیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کے پولٹیکل ایڈورسری ہیں لوگ صبح الیکشن میں آپ کو جائے پردست یہ ان کا ہاتھ ہے اس میں ان کا تو کم ہے ان کے جو وہ ہیں جو ان کے ساتھ رہتے ہیں یا وہ جن کے ساتھ رہتی ہیں ان کا نام میں لوں گا تو میرے موں سے بھو آنے لگے گی میں نہیں چاہتا کہ اس بدبو کی وجہ سے آپ مجھے چھوڑ کر ہٹ جائیں سے ڈیا historic دین گوی اس بن静 ہے اس々 کی معلومت کو بھی نہیں اس سے ڈیا